بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج کی ہماری ویڈیو اوجری کے پکانے کے مطالق ہوگی تو چلی چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب دو اوجری جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں صاف کر کے دکھائی تھی یہ وہی اوجری ہے تو یہ دو کلو اوجری ہے صاف کرنے کے بعد اب ہم اسے پکائیں گے سب سے پہلے ہم اوجری کو جو ہے وہ اسی طرح پکائیں گے تاکہ جو اوجری کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ باقی نہ رہے اوجری کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک اوجری کا اپنا پانی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو جاتا ہم اس میں صرف ایک ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے اور اوجری کو جو ہے وہ پکانا شروع کریں گے کچھ منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوجری کا پانی ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے اب آپ اگر چاہیں تو پانی کو خوشک کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو پانی ہٹھا بھی سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ پانی خوشک کر لیا ہے اوجری کا جو پانی ہے وہ خوشک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ ویجیٹیبل آئل ویجیٹیبل آئل ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں چار سے پانچ چوب شدہ لحسن کے جوے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون فرائے شدہ پیاس اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پاورڈر شامل کریں گے انہیں مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک حضب زورت آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں تینہ لال مرشہ ڈالیں گے ڈالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون مکس مسالہ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم 30 سے 40 سیکنڈ تک اوجری کوئی نہ مسالوں میں بھونیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری ڈالنے کے بعد اب ہم اوجری میں ڈالیں گے سات سو ایمل پانی آپ اپنے برطن کی مطابق اپنے اوجری کو پکانے کے اندازے کی مطابق پانی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے اب ہم اوجری کو 30 سے 35 منٹ کے لیے پکانے پر رکھ دیں گے 30 سے 35 منٹ اوجری کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد اوجری جو ہے وہ پک کر ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ تو ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ